آج ہمارے دلوں پہ اگر حکومت ہے تو میرے خاجہ قریبے نواز کی حکومت ہے میرا خاجہ آج میرے میں ہے لیکن ہم اگر امان گنج میں رہنے والے ہیں تو آج ہمارے دلوں پہ حکومت ہے تو میرے خاجہ کی کہتے سبحان اللہ زمین ہند پہ اب بھی میرے خاجہ کا قبضہ ہے زمین ہند پہ اب بھی میرے خاجہ کا قبضہ ہے یہاں ان کے علاوہ کوئی ارے یہاں ان کے علاوہ کوئی راجہ ہو نہیں سکتا زمانے کی نگاہوں میں ایک بار جی لگا کے درود پاک بس تھوڑی دیر آپ بیٹھ جائیں اور بہت ہی شاٹ کٹ بہت ہی اجمالاً مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور یہ آپ ذہن نشی کر لیں یہ آقا کی محفل ہے ہم ان کی راہ میں پلکیں بچھانے والے ہیں ہم ان کی راہ میں پلکیں بچھانے والے ہیں میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں اور فلک کے چاند ستاروں کہیں پہ چھپ جاؤ فلک کے چاند ستاروں کہیں پہ چھپ جاؤ نقاب رخ میرے آقا ہٹانے والے ہیں نقاب رخ میرے آقا ہٹانے والے ہیں اور میرے پیارے آج اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے حفاظِ کرام ہیں اور آج جن کے سر پہ صافہ باندھا گیا رسم دستار بندی کا یہ پرکیف منظر آپ نے ملاحظہ فرمایا آج وہ عالمیت کے دستار سے سرفراز کیے گئے اور ایک حافظ حافظِ قرآن کی سعادت سے سرفراز ہوا جانتے ہو یہ کتنے لائی کے قدر مانے جاتے ہیں تیس بارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں تیس بارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں سارے سینے یہ ایک طرف حافظ کا سینہ یہ ایک طرف سارے سینے یہ ایک طرف حافظ کا سینہ یہ ایک طرف اور میرے پیارے آقا کشان میں ایک شیر کہنا چاہتا ہوں کہ نرگی سو بیلا چمیلی جوہیو چمپا گلاب نرگی سو بیلا چمیلی جوہیو چمپا گلاب ساری خوشبو ایک طرف ان کا پسینہ ایک طرف ساری خوشبو ایک طرف ان کا پسینہ ایک طرف اور میرے پیارے آئیے میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ جس قرآن پاک کی آیت پاک کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے وہ قرآن پاک کی وہ آیت بینا آپ تلاوت کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انشاءت فرماتا ہے وَلَا نَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے یہ قرآن بولا ہے اللہ کا فرمان ہے میرا کلام نہیں ہے اللہ فرماتا ہے ہم تمہارا ضرور ضرور امتحان لیں گے یہ اللہ کا فرمان کیا بتائیے اللہ ہم دو سے لے کے وَنَّاس تک جتنا بھی فرمانِ الٰہیہ ہے کسی ایک کے لئے خاص ہو سکتا ہے نہیں اگر مولانا مستقیم کے لئے اللہ ہم دو سے لے کے وَنَّاس تک جتنی بھی صورتیں ہیں اگر ہم پر صادقاتی ہیں تو مولانا میراج پہ بھی صادقاتی ہیں آپ یہاں بیٹھے ہو عام سامین کی حیثیت سے امان گنجوالو پورا قرآن وہ آپ پر بھی صادقاتا ہے جتنا قرآن آپ کو ماننا ہے اتنا قرآن ہمیں بھی ماننا ہے اور قرآن میں اللہ کا فرمان یہ خاص نہیں ہوتا ہے بلکہ مطلق ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہمارے لئے اس میں کچھ بیان کیا گیا ہو آپ کے لئے کچھ بیان کیا گیا اللہ فرماتا ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے اب بتائیے امتحان کس کا ہوتا ہے امتحان کیا کوئی انپڑھ گمار جاہل کا ہوتا ہے جس کے پاس کچھ کوالٹی ہوتی ہے علموالہ ہوتا ہے امتحان اسی کا ہوتا ہے اور کوالٹی والا علموالہ اہل دانش کون کہا جاتا ہے تو آؤ اسلامی نقطے نظر سے ہم دیکھیں آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب آپ ایمان لے آئے اہل ایمان ہو گئے تو اب آپ کے اندر جب کچھ خوبی پیدا ہو گئی تو قرآن کی آیت پاک آپ پر سادی کی گئی کہ اے لوگو اگر تم نے ایمان قبول کر لیا ہے ایمان والے ہو چکے ہو اب تمہارے اوپر یہ ہے لازم ضروری ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا آپ ایسے سوچ لو اگر آپ کا بچہ گھر پہ بیٹھا رہے زندگی گزار دے سکول اور مکتب میں یا پرامری سکول میں انٹر کالیج میں نہ جائے تو کوئی کلاش ٹیشر آ کر کوئی پرشا دے کر کے جائے گا کہ آپ کے بچے کا امتحان ہے نہیں جب آپ کا بچہ کچھ پڑھا ہی نہیں تو اس کا امتحان کیسا بھئی تو ایسے ہی آپ جان لو کہ آپ اگر ایمان والے ہو آپ اگر پڑھے ہوئے ہو آپ اہلے ایمان ہو تو آپ کو امتحان میں ضرور بیٹھنا ہے اب ہماری قابلیت کتنی ہے ہماری جانکاری کتنی ہے ہمارا علم کتنا ہے ہمارے اندر ظرف کتنا ہے ہمارے اندر مادہ کتنا ہے ہمارے اندر قوت سماعت کتنی ہے جس حیثیت کے ہم ہوں گے اللہ تعالیٰ اسی حساب سے پرشا بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کرے گا کولو امتحان سب کا ہونا ہے اب یہ بتاؤ آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہو برڈ پور کسی کالیج میں آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہو سدھار نگر کہ کسی کالیج میں اور آپ کا بچہ کالیج میں پڑھ رہا ہو تو اس کے اوپر امتحان دینا لازم ہوا ضروری ہے اب اگر آپ کہو کہ پڑھے گا سدھار نگر پڑھے گا وشوی دیالے میں لیکن ابھی امتحان نہیں دے گا مرنے کے بعد دے گا تو کوئی مانے گا ارے پڑھ رہے ہو آج کالیج آج ہو رہے ہو تو جب آپ کا کورس مکمل ہو جائے گا آپ کا سال پورا ہو جائے گا تو آپ کو امتحان میں بیٹھنا ہوگا امتحان دینا ہوگا آپ کا بچہ امتحان دے گا نہیں دے گا تو وہاں سے بھگا دیا جائے گا اس کا ایڈمیشن ختم کر دیا جائے گا ایسے ہی میرے پیارے آپ اس کو محسوس کرو کہ جب ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں اور ہم جب اہل ایمان ہیں ایمان والے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ایمان والو ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارا امتحان ضرور لیں گے تو اللہ امتحان ہم سے مرنے کے بعد نہیں لے گا دنیا ہی ملے گا اور یہ اسلام کی خوبی تو دیکھو کہ ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو قربانی سے اور ہمارے اسلام کا آخری مہینہ ختم ہوتا ہے تو قربانی پہ آج یہ ذلہجہ کا مہینہ ہے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے جاتے جاتے قربانی پیش کر رہا ہے پیغام دے رہا ہے اور اس مہینے کے بعد جو محرم کا مہینہ آ رہا ہے آتے آتے قربانی کا پیغام دیتا آ رہا ہے یہاں بھی امتحان وہاں بھی امتحان بولو ذہن کو حاضر رکھ کر کے میری بات سمات کرو جس مہینے میں آپ زندگی گزار رہے ہو یہ ذلہجہ کا پہلا اشرہ ہے اور اسی پہلے اشرے کی دس تاریخ کو ہم حضرت ابراہیم خلیل کی سنت کو زندہ کریں گے اور وہ خلیل جس خلیل نے ستر سال تک خدا سے التجا کیا تھا اے مولا مجھے نیک صالح بیٹا آتا فرما ستر سال کے بعد جس کے گھر میں ایک اکل ہوتا بیٹا پیدا ہو یاد رکھو اس باپ کو اس ماں کو اس بیٹے سے کتنی محبت ہوگی اہلِ باپ سمجھ اہلِ اولاد سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنے بیٹے سے محبت ہوئی تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اے مولا تو نے اپنے ابراہیم کو اپنا دوست کہا ہے خلیل کہا ہے اور خلیل کہلانے کا حق دار وہی ہو سکتا ہے جس میں تیری محبت کے سوا کسی اور کی محبت گھسنے نہ بائے یہ فرشتوں نے سوال کیا تا مولا سے تو مولا نے بھی کہا اے فرشتوں تم مجھے چیلنج کر رہا ہو میرا خلیل خلیل ہے تم دیکھنا چاہے کیوں تو اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل کے سامنے امتحان کا وقت لادیا اور حکم دے دیا اے ابراہیم میری راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرو اور میرے پیارے یاد رکھو کہ اللہ نے حکم دیا تو اللہ کے خلیل نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ ابراہیم میری راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرو اللہ کے خلیل نے کہا اپنے بیٹے کو سامنے بیٹھا کر دے کہ قَالَ يَا بُرَيَّا اِنِّي عَرَى فِي الْمَنَامِ اِنِّي عَزْبَهُكَ فَانْذُرْ مَحَذَا تَرَا اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کروں بتا تیری رضا کیا ہے بتا تیری مرضی کیا ہے تو حضرت اسماعیل وہ فرزند ہے وہ بیٹے قرآن کو اٹھاؤ قرآن میں اللہ فرماتا ہے حضرت اسماعیل اپنے زبان سے بباگے دھول اعلان کرتے ہیں قَالَ يَا عَبَتِفَلْ مَا تُو مَرُو سَتَاجِدُنِي اِنشَاللَّهُ مِنَ السَّابِنِي اے میرے والدے بزرگوار اللہ کو جو حکم آپ کو ملا ہے اس کو کر گزریے انشاءاللہ آپ مجھے سابر پاؤ گا کیا پیاری عدا ہے دیکھئے یہی صلحجہ کا مہینہ ایک قربانی کا پیغام دیتے دیتے یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کہ آج اگر حضرت امام خسائن نے میدان کربلا میں جا کے قربانی پیشنا کی ہوتی تو آج اسلام یہ زندہ نہ ہوتا آج حضرت ابراہیم خلیل کی تاستان کو پڑھ لو کتنی امتحان آزمائش میں مبتلا کیے گئے اللہ کے خلیل کو نارے نمرود میں ڈالا گیا تھا تو اس موقع پہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ہوا کا فرشتہ بھی آتا ہے پانی کا فرشتہ آتا ہے کہتا ہے اللہ کے خلیل آپ حکم دو میں ایسی بارش کر دوں کہاں کی ساری آگ بچ جائے اللہ کے خلیل نے کہا پانی کے فرشتے آئے ہوا کے فرشتے تو کا میرے سامنے بات کر رہا ہے آگ میں پڑھتا ہے اس کا خلیل اور یہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے کہ اس کا دوست آگ میں ڈالنی اس کے دوست کو آگ میں ڈالنی کی تیاری جو ہے کی جا رہی ہے تو اللہ کے خلیل نے کہا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑھتا ہے اب اس کا خلیل مجھے تیرے مدد کی ضرورت نہیں ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری حفاظت خرمانے والا ہے یہ پیغام دیا تھا ایک وہ امتحان تھا اللہ کے خلیل کا اور ایک وہ امتحان تھا دیکھئے بات چلی ہے امتحان کی امتحان آپ کو بھی دینا یاد رکھنا اگر تھوڑی سی مصیبت ہمارے اوپر آ جاتی ہے تو ہم آہو آویلہ مچانے لگتے ہیں یا اللہ میں کیا کروں برباد ہو گیا دولت لٹ گئی گھر مکان سب بک گیا میری بیماری نہیں چھکو رہی میرے پیانے یاد رکھنا آپ کی بیماری کیا ہی ہے حضرتِ عیوب علیہ السلام کی بیماری کو حضرتِ یاقوب علیہ السلام کی بیماری کو ملاحظہ کراؤ سالوں تک بیمار رہے اور اللہ سے فریاد کرتے رہے مولا مجھے شفای عبیر عصیف فرما دے اس کے بعد بھی سزدے شکر ادا کرتے رہے آجاب پہ مصیبت کے آئی ہے ذرا سی تکلیف آئی ناراضگی کا اظہار کرنے لگے یاد رکھو میرے پیارے جب اللہ جس کو جتنے مرتبے پر فائز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی بڑا امتحان لیتا ہے آپ ایسے بتاؤ کہ اگر کوئی انٹرمیڈیٹ کا بچہ ہو اور اس کے سامنے اگر یم بی بی ایس کا یا گرجیویشن کیا کا پرچہ لاکر کے رکھ دیا جائے یا کوئی پانچویں کلاس کا تعلیم علم ہو اسٹوڈنٹ ہو اس کے سامنے انٹرمیڈیٹ کا پرچہ لاکر رکھ دیا جائے تو کیا وہ حال کر بائے گا آپ ہم کیا ہیں اپنی حالت زہر کو دیکھو اپنے آمال کا محاسبہ لو میں کیا امتحان دوں گا آپ کیا امتحان دوگے جو جتنے مرتبے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حساب سے اسے امتحان لیا کرتا ہے